بسم اللہ الرحمن الرحیم اکبر تجھ کو اتنی بار بولی تھی بٹوا دوسری شادی ارشاہ دیتی ہوں پر تیری آنکھوں پر تو اس بدبخت کے عشق کی پٹی بندی ہوئی تھی لے سنبھال اب اس کلموہی کو جیسی کالی شکل لے کر جنی ہے نصیب بھی ایسا ہی کالا ہوگا اما حضورہ نے ایک دن کی پیدا ہوئی بچی کو چار پائی پر پٹکا اور اپنا گھاگرہ سنبھالتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی نصیبوں اس کلموہی کو دوبارہ میرے سامنے مت لائیو نصیب اپنے شوہر اکبر کا موں دیکھنے لگی نصیب کی شادی کو چھ سال کا عرصہ بیٹ گیا تھا مگر وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھی اما حضورہ جو نصیب کی ساس تھی ہر وقت اسے بے عزت کرتی رہی تھی تیرے ساتھ کی بیاہی لڑکیاں تو چار چار بچے جان بیٹھی ہیں ایک تو ہی اجری کوک لے کر گھوم رہی ہے میرا اکبر تو بیچارہ بے اولاد ہی رہے گا جا دفع ہو جا اپنے باپ کے ویڑے جب مجھے پوتا نہیں دینا تو تیرا ادھر کیا کام نصیب خموشی سے سنتی اور دل ہی دل میں کرتی رہتی اکبر اما ایسا کیوں کرتی ہیں میرے ساتھ اب میرا کیا قصور جو مجھے اولاد نہیں ہوتی اتنا تو تویز دھاگہ کرایا ہے شہر کی ڈاکٹرنی کو بھی دکھا لیا وہ ڈاکٹرنی بولتی ہے تجھ کو کوئی بیماری نہیں رب کے گھر ہی دیر ہے ارے بھلیے لوکے تو پریشان نہ ہوا کر اما کی عادت ہے بولنے کی جب میں تیرے ساتھ ہوں تو تُو کیوں فکر کرتی ہے اکبر فکر کیوں نہ کروں اما بولتی ہے تیری دوسری شادی کرا دے گی لے بھلا اہمیں کرا دے گی شادی کملی میں نہیں کرتا شادی چل ہنس کے دکھا اور پھر نصیم خوشی سے ہنس دیتی اتنے عرصے بعد جب اللہ نے نصیم کی گودھری کی تو اما حضورہ نے نصیب بار پبندیاں لگا دیں گھر سے باہر نہیں جانا کسی کو ملنا نہیں یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا اتنے چر بعد رب نے میرے اکبر کو خوشی دی ہے اگر تیری بد احتیاطی سے کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو ہم کیا کریں گے تو تو ہنس کے پر ہو جائے گی اکبر کہتا پریشان نہ ہوا کر تھوڑا وقت ہی ہے سبر کر لے بچہ آ گیا تو اما کا دھیان بچے پر لگ جائے گا مگر دھیان کا لگتا الٹا اور مسئیبت گھلے پڑ گئی نصیم جو پہلے ہی جلی کٹھی سنتی رہتی تھی اب اور باتیں سننے کو ملتی اما حضورہ نے بچی کا نام ہی کلمو ہی ڈال دیا ہر کوئی اسے کلمو ہی بلاتا نصیم نے بچی کا نام شہزادی رکھا وہ بھی مجبوراں اما کی وجہ سے بچی پر دھیان بھی نہ دیتی یوں ہی شب و روز گزرنے لگے اکبر کبھی کبار بچی کو گود میں اٹھا لیتا مگر اما کے ڈر کی وجہ سے جلدی چھوڑ دیتا دو سال بعد نصیم کی گود پھر ہری ہو گئی اس بار اللہ نے اسے ایک خوبصورت بیٹا دیا تھا جس کا نام اما حضورہ نے چاند رکھا بس پھر جو تھوڑا بہت پیار اور توجہ شہزادی کو ملتی تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہر کوئی چاند کو پیار کرتا اب تو نصیم کا دھیان بھی شہزادی پر سے ہٹ گیا تھا شہزادی یوں ہی باہر نکل جاتی سارا سارا دن گھر نہ آتی مگر کوئی فکر کرنے والا ہی نہ تھا گاؤں کے بچے شہزادی کا مزاق اڑاتے وہ دیکھو شہزادی آئی نام تو شہزادی اور شکل دیکھو اس کی کالی بھینس شہزادی کا دل کرتا تو پلٹ کر جواب دے دیتی نہیں تو راستہ بدل دیتی اس کے دل میں ہر انسان کے لیے نفرت ہی بھری تھی چھوٹی عمر سے اس نے سب کے موں سے اپنے لیے صرف تنز اور نفرت کے فکرے ہی سنے تھے شہزادی سات سال کی تھی جب ایک دن وہ گھر سے نکلی ادھر ادھر گھومتے دوپہر ہو گئی کوئی خیال کرنے والا اور پوچھنے والا تو تھا نہیں جو اس کو گھر لے کر جاتا گھومتے گھومتے کھیتوں کی طرف نکل آئی پیاس سے برا حال تھا بھوک بھی لگی تھی نالے سے پانی پی کر درخت کے نیچے بیٹھ گئی اور شور مچاتے برندوں کو دیکھنے لگی شہزادی تم ادھر کیا کر رہی ہو شہزادی نے مڑ کر دیکھا اسلم بھائی آپ ہاں تم بتاؤ ادھر کیوں آئی ہو اسلم نے شہزادی کو گھورتے ہوئے پوچھا اسلم ان کے پروس میں ہی رہتا تھا کچھ نہیں اسلم بھائی گھومتے ہوئے آ گئی ہوں اب بھوک لگی ہے اور تھک گئی تھی تو ادھر بیٹھ گئی اچھا اسلم نے سوچتے ہوئے کھینس کر اچھا کہا چل آ تجھے کھانا کھلا کر گھر چھوڑاتا ہوں سچی اسلم بھائی شہزادی نے خوش ہوتے ہوئے کہا ہاں سچ چل اٹھ شہزادی خوشی سے اسلم کے ساتھ چل دی وہ اسے لے کر کھیتوں کے بیچ سے ہو لیا جب کافی دور نکل آئے تو شہزادی نے بکلاہٹ میں چیخ مارنا چاہی مگر اس کی آواز حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی اسلم نے اس معصوم کو دبوچ کر اس کے موں پر ہاتھ رکھ دیا تھا شہزادی خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی مگر وہ وحشی درندہ اپنے وار کرتا گیا اور شہزادی کو نیم بہوشی کی حالت میں چھوڑ کر بھاگ نکلا صبح سے دپہر ہوئی اور دپہر سے شام کسی کو شہزادی کے گھر نہ آنے کی فکر نہیں ہوئی مگر جب رات کا اندھیرہ بھی اچھے پھیلنے لگا اور اس کی واپسی نہ ہوئی تو نسیم کو خیال آیا سنیں جی شہزادی ابھی تک گھر نہیں آئی پہلے تو جلدی آ جاتی ہے آپ ذرا دیکھ کر تو آئیں اکبر نے سنا تو اٹھ کر جانے لگا کل مہی کسی کھالے میں گر کر مری پڑی ہوگی جو آئی نہیں اما حضورہ نے نفرت امیز لہجے میں کہا اکبر نے سنا اور چپ چاپ باہر چل پڑا نسیم چاند کو کھانا کھلانے لگ گئی کافی دیر بعد اکبر اکیلا ہی واپس آیا بھلیے لو کہ شہزادی تو کہیں نہیں ملی میں سارے گھر دیکھ لیے نسیم کو پرشانی نے گھیر لیا آپ دھیان سے دیکھتے ادھر کہیں ہوگی نا جی ادھر کہیں نہیں ہے چلو میں بھی چلتی ہوں دیکھنے اکبر اور نسیم دونوں ڈھونڈنے نکل پڑے رات سے دوسری صبح ہو گئی مگر شہزادی کا کہیں سراخ نہ ملا پرے گاؤں میں بات پھیل گئی کہ شہزادی گم ہو گئی ہے عورتیں نسیم کے پاس جمع ہو گئیں گاؤں کے بچے بھی شہزادی کو ڈھونڈنے میں لگ گئے نسیم جس نے کبھی اتنے سالوں میں شہزادی کی فکر نہیں کی تھی رو رو کے ہلکان ہو رہی تھی جبکہ امہ حضوران سکون سے خوش بیٹھی تھی خالہ نسیمو خالہ نسیمو شہزادی مل گئی ہے ایک بچہ دھوڑتا ہوا آیا تیز دھوڑنے کی وجہ سے بچے کا سانس پھولا ہوا تھا ہائے میری شہزادی مل گئی کہاں ہے نسیم خوشی سے آنسو صاف کرتے ہوئے اٹھی بچہ رکھ کر بولا وہ چاچے کرمو کو کھیتوں میں ملی ہے چاچہ لے کر آ رہا ہے ایک دم ہر طرف شور مچ گیا شہزادی مل گئی شہزادی مل گئی تب ہی کرمو شہزادی کو گود میں اٹھا کر بھاگتا ہوا گھر داخل ہوا کرمو کے چہرے پر پریشانی پھیلی ہوئی تھی اکبرے کتے ہیں کرمو نے آواز لگائی اکبر بھی جلدی سے آیا کی گالے کرمو کرمو نے عورتوں کو پیچھے ہٹاتے ہوئے اکبر کے کان میں سرگوشی کی جسے سن کر اکبر کا رنگ لال پڑ گیا اکبر شہزادی ابھی بھی بہوش تھی اور نسیم اس کو ہلا ہلا کر اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ جہاں دیدہ نظر معاملے کی حقیقت سمجھ چکی تھی اکبر نے نسیم کو پیچھے کی طرف دکیلا اور شہزادی کو اٹھا کر ہاسپیٹل بھاگا کچھ اور مرد بھی ساتھ ہو لیے اکبر کہاں لے جا رہے ہو شہزادی کو نسیم چلاتی رہ گئی کچھ عورتوں نے نسیم کو پکڑ کر بٹھایا اور اسے معاملے کی نزال قد سے باخبر کیا نسیم کا کلیجہ یہ سن کر دہل گیا ہائے ہائے کلموہی میں تو کہتی تھی جیسی ہی کالی شکل ہے ویسے ہی کالے نسیب ہوں گے اس کے نسیموں تو نے کونسی نسوہ حصد جنی ہے کھا گئی میرے اکبر کو اچھا ہوتا مر جاتی زندہ کیوں بچ گئی کلموہی اما حضورہ نے وویلہ کرنا شروع کر دیا ڈاکٹر نے شہزادی کے ساتھ زیادتی کی تصدیق کر دی بہت کوششوں کے بعد اس کو ہوش آیا پولیس بھی آ گئی سب کے اسرار اور پوچھ گچ کے باوجود شہزادی نے موہ نہیں کھولا کہ کس نے اس کے ساتھ ایسا کیا بس خاموش نظروں سے سب کو دیکھتی جاتی گاؤں کی عورتیں بھی چمک گویاں کرتی اب شہزادی کا گھر سے نکلنا بند ہو گیا تھا سارا سارا دن کمرے کے کونے میں چپ چاپ بیٹھی رہتی اما حضورہ اور زیادہ ظلیل کرنے لگ گئی تھی شہزادی کے دل میں ہر انسان خاص کر مردوں سے نفرت جڑ پکڑنے لگی چاند کو دے کر بھی چلانا شروع کر دیتی کبھی کبھی اسے مارنے لگتی نصیم کی کوشش ہوتی کہ شہزادی چاند اور اما کے سامنے نہ جائے آہستہ آہستہ سب اس بات کو بھولتے گئے مگر صرف شہزادی نے یاد رکھا شہزادی دس سال کی تھی جب ایک شادی پر نصیم اور اکبر کو ساتھ کے گاؤں جانا پڑ گیا چاند بھی ان کے ساتھ ہی گیا تھا اما حضورہ کی کافی عمر ہو چکی تھی اور زیادہ چالے پھر نہیں سکتی تھی اس لیے اس نے شہزادی کو اپنے پاس ہی روک لیا گرمی کا موسم تھا ہر کوئی اپنے گھر میں گھسا بیٹھا تھا اری کلموہی کتھے مر گئی پانی دے مجھے اما کو کھانسی کا دورہ پڑا تھا کھانستے کھانستے وہ شہزادی کو آواز لگانے لگی اری کلموہی بحری ہو گئی ہے شہزادی کمرے کے دروازے میں کھڑی ہو گئی اور نفرت امیز نگاہوں سے اما کو دیکھنے لگی کب سے آوازیں لگائے رہی ہوں چل پانی لا کے دے مجھے کھانسی بڑھتی جا رہی تھی شہزادی کچھ پل کھڑی دیکھتی رہی پھر باہر جانے کی بجائے اندر کی طرف بڑھی ادھر کہاں دفع ہو رہی ہے پانی لا اما کا سانس کھانس کھانس کے پھول گیا تھا شہزادی اما کے سر پر پہنچ گا رکی پانی دوں تجھے پانی دوں آج شہزادی کی نفرت کھل کر سامنے آئی چل تجھے پانی دوں چار پائی کو گسیڑتی ہوئی سہن کی طرف جانے لگی جانے کہاں سے اس کے کمزور بازووں میں اتنا زور آ گیا تھا کدھر لے جا رہی ہے مجھے کلموہی چھوڑ میری چار پائی بتاتی ہوں اما تجھے آج یہ کلموہی کیا کرتی ہے تیرے ساتھ ایسا لگ رہا تھا کہ دس سال کی بچی کی جگہ کوئی ڈائن کھڑی ہے چار پائی کو گسیڑ کر دھوپ میں ڈال دیا پانی پینا ہے تجھے پانی پلاتی ہوں رک ادھر میں کلموہی آج بتاؤں گی تجھے کلموہی ہوتی کیا ہے کہتے ہوئے شہزادی نے پانی کے گلاس میں لال مرچوں کو انہلا یہ کیا کر رہی ہے تو اما بکھلا گئی پانی پلاتی ہوں شہزادی چھلانگ لگا کر چار پائی پر چڑی اور اما کے سینے پر بیٹھ گئی نہ میری بچی چھوڑ دے مجھے معاف کر دے مجھے نہ اما نہ بچی مت بول میں تو کلموہی ہوں شہزادی غصے میں چیخی اور گلاس اما کے موں کو لگا دیا آج وہ سارے بدلے لینے کے موڈ میں تھی اما خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی مگر شہزادی نے بھی قسم کھا رکھی تھی کہ نہ چھوڑے گی گلاس ختم ہونے تک اما بحال ہو گئی ایک تو گرمی دھوب پھر گرم پانی میں مرچے شہزادی نے بس نہیں کی دوسرا گلاس بھی بھرا پھر تیسرا چوتھا پانچویں گلاس تک اما بے جان ہو گئی شہزادی کا غصہ تھنڈا نہیں ہو رہا تھا وہ اب بھی گلاس بھرتی اور اما کے موں کو لگاتی جاتی پانی اما کی باچوں سے نکل نکل کر نیچے گر رہا تھا تھک کر شہزادی نیچے ہی گرم زمین پر بیٹھ کر رونے لگی آج نفرت کو باہر نکلنے کا موقع تھا جس نے اما کی جان لے لی ایک دس سال کی بچی قتل بن گئی کافی دیر رونے کے بعد شہزادی نے صاف پانی سے اما کا چہرہ اور گردن دھوئی چار پائی کو دوبارہ گسید کر کمرے میں کیا دو تین عورتوں نے آ کر دیکھا تو اما مری پڑی تھی اور عورتیں بھی اکٹھی ہو گئیں اکبر اور نصیم کو خبر کی گئی کسی نے اما کی حالت پر غور نہ کیا اور دفنا دیا اس کے بعد شہزادی کی نفرت لمحہ و لحمہ باہر نکلنے لگی کبھی وہ چاند کو مارتی کبھی دوسرے بچوں کو اس نے ٹھان لی تھی کہ وہ سب سے بدلہ لے گی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے تک اس کی بدصورتی اور نفرت میں اضافہ ہوا تھا صبح کی ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی جب دروازے پر ایک فقیر نے صدا لگائی شہزادی جنجلائی ہوئی خیرات دینے گئی باہر ایک کری شکل فقیر کھڑا تھا شہزادی نے خیرات دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا فقیر نے خیرات نہ لی اور لال لال آنکھوں سے شہزادی کو گھرنے لگا چاہے بابا لینی ہے تو لے نہیں تو جا ادھر سے بچی خیرات مجھے نہیں تجھے چاہیے کیا مطلب ہے تیرا بابا شہزادی نے غصے سے دیکھا بہت ستائی ہوئی ہے لوگوں کی میں تیری مدد کروں گا بابے کو تیری پریشانی پتہ لگ گئی ہے شام کو قبرستان کے ساتھ بنی جھونپڑی میں آ جانا کیوں میں کیوں آؤں مجھے پاگل بنا رکھا ہے اگر تو سب سے بدلہ لینا چاہتی ہے تو تم کو آنا پڑے گا یہ کہہ کر بابا آگے چل دیا شہزادی فکر میں پڑ گئی کہ یہ کون تھا کیا مجھے اس کو ملنا چاہیے اگر یہ کوئی فراد ہوا تو میں کیا کروں گی سارا دن اسی شش و پانچ میں گزر گیا مغرب کی ازان ہونے لگی تو شہزادی نے ٹھان لی جانے کی جو ہوگا دیکھا جائے گا ایک بار پتہ تو کروں یہ بابا ہے کیا چیز کیا معلوم مجھے بدلہ لینے کا کوئی راستہ مل جائے چادر اوڑ کر نصیم کو بولی ماں میں باہر جا رہی ہوں کہاں جا رہی ہو اس وقت تیرا ابا آنے والا ہے شہزادی آن سنی کرتے ہوئے باہر نکل گئے قبرستان گاؤں سے ذرا ہٹ کر تھا جاتے جاتے پندرہ منٹ لگ گئے اچانک شہزادی کو یاد آیا کہ قبرستان کے پاس تو کوئی جھونپڑی بنی ہی نہیں ہے پھر اس فقیر نے کس جھونپڑی کی بات کی تھی دو منٹ کے لیے رکھ کر سوچنے لگی آگے جاؤں یا نہ جاؤں چلو ادھر تک آ گئی ہوں آگے جا کر بھی دیکھ لیتی ہوں قبرستان کے بیج سے پگڑنڈی گزر کے دوسری طرف جاتی تھی وہ اس پگڑنڈی پر ہو لی خوف نام کی کوئی چیز اسے محسوس نہیں ہو رہی تھی قبرستان کے اختتام پر ایک برگت کا درخت تھا جو کافی پرانا تھا اس کی تہہن زمین کو چھو رہی تھی دن کے وقت بھی اس کو دیکھ کر کسی بدروح کا گمان ہوتا تھا اس پیڑ کے نیچے ایک جھونپڑی نظر آئی جو بہت خستہ حالت میں تھی ارے یہ کب بنی ادھر پہلے نہیں تھی یہ جزادی کھڑی سوچی رہی تھی تب وہ فقیر باہر نکلا اور آواز لگائی آ بالکی آ ادھر کیوں کھڑی ہے مجھے پتا تھا تھوائے گی فقیر کی حالت صبح کی نسبت اب بلکل مختلف تھی صبح تو ہرے رنگ کا چوہا پہن رکھا تھا اور ساپ بھی ہری پگڑی تھی جبکہ ہاتھ میں کشکول تھا اب اس کی حالت یکثر اور تھی گہرے زرد رنگ کا چوہال لمبے بال گلے میں سفید موتیوں کی مالہ جن پر انسانی کھوپری بنی تھی ہاتھ میں بھی ایک سامپ کی طرح بلدار چھڑی تھی اس کے سر پر بھی انسانی کھوپری بنی ہوئی تھی پہلی بار شہزادی کو ڈر محسوس ہوا واپس پلٹ نہیں لگی تھی اس فقیر نے پھر آواز دی نا بالکی ڈر مت آجا تیرا ہی فائدہ ہے شہزادی رک گئی پھر ذرا اعتماد پیدا کرتے ہوئے جھونپری کی طرف بڑھ گئی فقیر نے اسے آتا دیکھا اور اندر چلا گیا شہزادی بھی اندر داخل ہو گئی ارد گرد کا جائزہ لیا تو دو تین مورتیاں نظر آئیں زرد رنگ کے پھول نیچے بکھرے پڑے تھے اور ایک پانی کا مٹکہ تھا ساتھ ہی گہرے زرد رنگ کا کشکول تھا بیٹھ جائے ادر فقیر نے نیچے کی طرف اشارہ کیا تو شہزادی نیچے بچھائی چٹائی پر بیٹھ گئی اور فقیر کو غور سے دیکھتی ہوئی بولی کون ہو تم اور مجھے کیوں بلایا ہے ادر مجھے کیسے جانتے ہو بالکی میں ماتا کا سیوک ہوں اور جسے ماتا چاہتی ہے میں اس کی بھی سیوہ کرتا ہوں کون ماتا میں تو کسی ماتا کو نہیں جانتی تم کو پہلے تو کبھی ادھر نہیں دیکھا نہ ہی اس جھومپڑی کو شانتی رکھ بالکی سب پتا چل جائے گا مجھ کو کوئی نہیں دیکھتا فرانتو میں جس کو چاہوں دیکھ لیتا ہوں اور تم کو بھی دیکھ لیا میں تیری سمجھ سے آہا جانتا ہوں ماتا کی کرپہ سے مجھے سب گیان ہو جاتا ہے بابا میرا وقت ضائع نہ کر مجھے تیری کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی سمجھنا چاہتی ہے تو کیا سمجھنا ہے کیا تُو نے اپنی امہ کی ہتیا نہیں کی کیا تیری عزت نشت نہیں ہوئی تیرے پروسی کے ہاتھوں بول بالکی مجھے سب علم ہے تُو مجھے بحروپیہ نہ سمجھ شہزادی پریشانی سے فقیر کو دیکھنے لگی بابا یہ تو بہت پرانی باتیں ہیں جن کا علم صرف مجھے ہے تم کو کیسے پتا بالکی تُو بتا جو گیان میرے پاس ہے تُو بھی وہ حاصل کرنا چاہتی ہے پھر جو بھی اچھا کرے گی وہ پوری ہوگی سنسان کی ہر چیز تیرے چرنوں میں ڈھیر ہو جائے گی ہاں بابا ہاں مجھے بھی سکھا دو یہ علم جو تم کہو گے جیسا کہو گے میں ویسا ہی کروں گے دھیرج رکھ بالکی دھیرج رکھ ابھی سمجھ نہیں آیا کڑی تپسیہ کرنا پڑتی ہے بابا میں سب کرنے کے لئے تیار ہوں تم بس بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے فقیر نے کھوشتی نظروں سے شہزادی کو دیکھا سوچ لے بالکی کر لے گی سب جو بھی میں کھولوں ہاں بابا کہا تو ہے کر لوں گی چل ٹھیک ہے یہ باندھ اپنے ہاتھ پہ ایک زرد رنگ کا دھاگہ آگے بڑھایا یہ تیری رکشہ کرے گا کوئی بھی تیرے آگے کبھی زبان نہیں کھولے گا شہزادی نے خوش ہوتے ہوئے دھاگہ اپنے بازو پر باندھ لیا کھانا ہے ایک جاب کرنا شروع کراؤں گا رات بارہ بجے شہزادی پریشانی سے بولی ہاں تو چنتہ نہ کر تجھے کوئی دیکھ نہیں پائے گا آتی کو اچھا بابا ٹھیک ہے اور سن زرد لباس پہن کر آنا اب چلی جا فقیر آنکھیں بند کر کے بیٹھیا شہزادی خموشی سے واپس چل دی باہر رات کا اندھیرہ پھیل چکا تھا قبرستان سے ہوتی گھر کی طرف چل دی نسیم نے شہزادی سے کوئی سوال نہ کیا اب اس بیچانی سے منگل کا انتظار تھا انسان اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہے شیطان اسے بدی کے راستے میں اتنی لذت فراہم کرتا ہے کہ جس سے انسان نہ چاہتے ہوئے بھی بدی کی راہ اختیار کرتا ہے اس کے سوچنے سمجھنے کی حص ساتھ چھوڑ دیتی ہے یہی حال شہزادی کا تھا اس نے بدلہ لینے کی اور دوسروں پہ حکومت کرنے کی خواہش نے یہ سوچنے ہی نہ دیا کہ وہ ایک مسلمان ہوتے ہوئے کسی غیر مذہب کی پہروکار بن رہی ہے جبکہ اسلام میں تو جادو ٹونا حرام ہے وہ بھی اپنے نفس کی ہاتھوں کٹ پتلی بننے جا رہی تھی شہزادی نے ایسا راستہ چنا تھا جس کا انجام دنیا اور آخرت دونوں میں زلط و بربادی تھا جو بھی شہزادی کو ملتا یا سامنے آتا اس کی زبان ایسے بند ہوتی گویا زبان پر فالج ہو گیا ہو اس بات نے شہزادی کی خوشی کو بڑھا دیا تھا منگل کی صبح ہوئی سے وہ بے قرار سی پھر رہی تھی کبھی کمرے میں آتی کبھی باہر نکلتی نسیم کو اس کو دیکھ رہی تھی مگر چاہتے ہوئے بھی کچھ بول نہیں پا رہی تھی شام کے سائے پھیر رہے تھے جب آسمان پر گہرے بادل چھا گئے اور تیز ہوا چلنے لگی یہ کیا مسئیبت آ گئی ہے اب اور کوئی دن نہیں ملا تھا اس کو بھی شہزادی غصے سے بڑھ بڑھا رہی تھی وقت گزرتا جا رہا تھا اور آنڈی تھی کہ رکنے کا نام لہی رہ رہی تھی شاید کوئی اسے روکنا چاہتا تھا جانے سے شہزادی کی بے چانی مزید بڑھ گئی تھی جلد ہی سب لوگ سو گئے اب اسے بارہ بجے کا انتظار تھا چاہے طوفان بھی آ جائے تو بھی مجھے نہیں روک پائے گا بارہ بجنے میں کافی وقت پڑھا تھا جب شہزادی نے زرد لباس زیبے تن کیا کالی چادر اپنے گرد لپیٹی اور گھر کے باہد کا رمل رکھا تب ہی بادل زور سے گرجے جیسے اسے واپس پلٹنے کا کہہ رہے ہوں مگر شیدان بھی اپنا وار کر رہا تھا اس لیے شہزادی آگے بھٹی گئی بادل گرجنی کے ساتھ ہی بارش نے بھی زور پکڑ لیا تو اس کے قدم لٹکھرانے لگے مگر وہ سنبھل کر چل پڑی اللہ کسی نہ کسی بہانے سے اپنے بندے کو روکتا ضرور ہے برائی کے راستے پر جانے سے اب یہ بندوں پر ہے کچھ سمجھ جاتے ہیں اور کچھ جن کے دلوں پر شیطان پردہ ڈال دیتا ہے وہ برائی کے راستے میں آگے نکل جاتے ہیں اس وقت بھی نیکی اور بدی کے درمیان مقابلہ چل رہا تھا اب دیکھنا یہ تھا کہ جیت کس کی ہوتی ہے شہزادی بھی کبھی رکتی کبھی چل پڑتی ہر طرف سیاہ اندھیرہ چھایا ہوا تھا بجلی چمکتی تو روشنی پھیل جاتی بارش کا پانی اکٹھا ہو کر راستہ بند کر رہا تھا مگر ایک سایہ لمحہ بلمحہ آگے بڑھتا جا رہا تھا پھر وہ سایہ قبرستان میں داخل ہو گیا ایسا محسوس ہونے لگا جیسے قبروں سے مردے بھی اٹھ کر یہ سب دیکھ رہے ہیں جیسے اس کالے سائے نے قبرستان کے باہر قدم رکھا بجلی زور سے کڑکی اور چپ ہو گئی بارش بھی تھم گئی برائی جیت گئی تھی اور فخر سے اچھائی کی طرف دیکھ رہی تھی مگر برائی کا وجود بہت وقتی ہوتا ہے یہ جیت تو سکتی ہے مگر ہمیشہ قائم نہیں رہتی شہزادی جھومپڑی میں داخل ہوئی تو وہ سادو دو نواز بیٹھا ہوا تھا اب اسے فقیر تو نہیں کہا جا سکتا تھا کیونکہ وہ غیر مذہب اور غیر اللہ کا ماننے والا تھا بھالکی آجا بابا بہت مشکل سے آئی ہوں باہر تو جیسے طفان آیا ہوا تھا ہاں 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 طفان ہی تھا نہ سمجھ میں سب دیکھ رہا تھا بابا مجھے لگ رہا تھا میں نہیں آ پاؤں گے میں اسی لیے چپ تھا دیکھ رہا تھا تیری تڑپ سچی ہے یا نہیں میری نظریں تجھ پر ہی تھی چل اب سمیں نشت مت کر آ کر بیٹھ جا شہزادی بیٹھنے لگی تو سادو بولا سن لڑکی یہ چادر اتار کر رکھ دے اور بال کھول کر بیٹھ شہزادی ہلکا سا قسم سائی بابا میں کبھی کسی کے سامنے بینہ چادر کے نہیں گئی سادو غصے سے بولا لڑکی تو نے کہا تھا جو میں بولوں گا کرے گی آج پہلی ہی بات سے انکاری ہو رہی ہے یہ راستہ آسان نہیں ہے اپنی شرم و حیاء کو اگنی میں ڈال کر راکھ کر دے پھر ہی کچھ کر پائے گی شہزادی نے چادر اتار کر رکھ دی اور بال کھول کر بیٹھ گئی سادو نے اٹھ کر ایک پیالہ اٹھایا اور اس میں موجود زرد رنگ سے شہزادی کے گرد گول دائرہ کھانچ دیا پھر اس کے ماسے پر بھی لمبا سا زرد تلک لگا دیا زرد پھول اٹھا کر شہزادی کی گود میں رکھے ایک پیالے میں لال شربت اس کے پاس رکھ کر سامنے بیٹھ گیا بھلکی اب دھیان سے سن میں تجھے ایک منطر بتا رہا ہوں اس کو یاد کر لے اور میرے ساتھ ساتھ اس منطر کا جاب کرتی جا مگر تُو نے آنکھیں نہیں کھول لیں جب تک میں نہ بولوں اور نہ ہی اس گول چکر سے باہر نکلیو اگر کوئی چیز ڈرائے بھی تب بھی نہ کچھ بولیو نہ ہی اٹھنا چنتہ مت کرنا میں بھی ادھر ہی ہوں ٹھیک ہے بابا سمجھ گئی سادو نے منطر یاد کر آیا اور دونوں اس منطر کا جاب کرنے لگے شہزادی کے کانوں میں چیخوں کی آواز گوچنے لگی کبھی ڈھول کی تھا پر کوئی رکس کرتا محسوس ہوتا تو کبھی کوئی شیر کی دھاٹ سنائی دیتی اس کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی اور کمیز پسینے سے بھیگ چکی تھی پتہ نہیں کتنا وقت گزرا تھا جب سادو نے شہزادی کو آنکھیں کھولنے کا بولا اس نے آنکھیں کھولیں تو سادو نے ہاتھ میں ایک مرگی اور چھورا پکڑا ہوا تھا شہزادی کے سر پر مرگی کو زبا کر دیا ایک بار تو لال خون اپنے اوپر گرتے دیکھ کر وہ لرز گئی پھر جلد ہی سنبھل کر بیٹھ گئی پوری خون سے بھیگ چکی تھی چل اب یہ پیالہ اٹھا کر پانی پی لے سادو نے پاس پڑے زرد پانی کی طرف اشارہ کیا تو شہزادی نے پیالہ اٹھا کر موں کو لگا لیا پانی کا ذائقہ عجیب کرواہٹ والا تھا پھر اس نے شہزادی کو ساتھ چلنے کا بولا اور جھونپڑی سے نکل گیا شہزادی بھی پیچھے ہو لی کچھ دور ایک پرانی قبر پر اس زبا ہوئی مرگی کو رکھا اور شہزادی کو بیٹھنے کا بولا وہ بیٹھی تو پانی کا مٹکہ جو ساتھ لایا تھا اسے شہزادی پر انڈل دیا خون اور پانی مکس ہو کر قبر میں جذب ہونے لگے اب تو گھر جا اور جاپ میں نے بتایا ہے اگلی منگل وار تک جاری رکھنا ایسے ہی جیسے میں نے دائرے میں بٹھا کر زرد پھول ڈالے تھے اور جاپ ہونے کے بعد یہ پانی پینا ایک پانی کی بوتل بڑھاتے ہوئے بولا اگلی منگل وار کو پھر میرے پاس آنا